باہر لے جائے بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہے ہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج انیس اکتوبر دو ہزار بیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پیشگی معذرت کے اس ویڈیو میں اگر کوئی بات آپ کو بری لگے تو برداشت کر لیجے گا صبح صبح اٹھتے ہی خبر تھی کہ کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کو کراچی سے گریفتار کر لیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ نظروں سے گزرا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آئی جی سندھ آئے ہیں اپنے نفری لے کر میرا دروازہ توڑا ہے اور میرے ہسمنڈ کیپٹن سفدر کو گریفتار کر لیا ہے سب سے پہلے ان تمام گریفتاریوں کو چھوڑ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا بطور قوم کہ ہم بے وقوف لوگ ہیں ہو سکتے آپ کو برا لگے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اتنے زیادہ عقل مند واقعہ نہیں ہوئے ہم اتنے زیادہ لائک لوگ نہیں ہیں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پشلے ستر سالوں سے مختلف ادوار میں ملک کو لوٹا ہے کیا آپ کو نہیں پتا مولانا فضل الرحمان کا کیا مولانا فضل الرحمان کی کشمیر کے لیے کون سی قربانیاں ہیں آپ کو عصفل زرداری کا نہیں پتا کہ انہوں نے ملک کو کس طرح لوٹا کیا آپ کو نواز شریف صاحب کا نہیں پتا کہ کس طرح سے انہوں نے ملک کو لوٹا کس طرح سے وہ ایک غریب سے ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آج ان کا شمار دنیا کے بڑے خاندانوں میں ہوتا ہے کیا آپ کو نہیں پتا اور پھر بھی وہ جلسے کر رہے ہیں وہ تماشے کر رہے ہیں وہ مزارے قائد پر جاتے ہیں وہاں جس طرح سے وہ بتمیزی کرتے ہیں اور لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یار اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے آب میں سے اٹھ کر کوئی نیا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ملک کو جرنیلہ نے بھی لوٹا ہے اس ملک کو سیاستدانوں نے بھی لوٹا ہے مسلم لیگ نواز نے بھی لوٹا ہے کاف لیگ نے بھی لوٹا ہے آپ کہتے ہیں کہ پیپرز پارٹی نے بھی لوٹا ہے خان صاحب سے ہمیں امیدیں تھی خان صاحب سے ہمیں یہ توقعات تھی کہ یہ جب بندہ آئے گا نا تو ملک میں تبدیلی آ جائے گی تو معذرت کے ساتھ یہ بھی تبدیلی نہیں لاسکے تو اب میں اٹھتا ہوں اب کوئی نیا بندہ اٹھے اس کے ساتھ چلنا تو بنتا ہے اس کا ساتھ دینا تو بنتا ہے بندہ کہتا ہے یار سب کو چیک کر لیا اس کو بھی چیک کر لیتی ہیں یہ اچھی بات کر رہا ہے لیکن جب اس طرح کے سرٹیفائیڈ چور نکلیں گے جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے بیڑا ہی گرک نہیں کیا بلکہ ملک کو لوٹا بھی ہے اب یہ کیا چاہتے ہیں موضوع کی جانب واپس آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کیا چاہتے ہیں ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہم واپس نہیں آنے والے ہم واپس نہیں آنے والے کیونکہ انہوں نے آرمی سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی زبیر عمر صاحب کے ریفرنس انہوں نے ملنے کی کوشش کی خود انہوں نے ترلے منتے کی اور ان کو یقین ہو چکا ہے کہ جنرل باجوہ انہیں اہن نارو نہیں دینے والے اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ یہ خود کھیلیں نہ یہ خان صاحب کو کھیلنے دیں یعنی ملک کے اندر مارش اللہ لگ جائے اور عجیب و غریب ہم کوئی قوم واقع ہوئے ہیں دوبارہ سے معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی غریب مزدور نکلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے اگر یونگ ڈاکٹر نکلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے اگر ملازم نکلے اگر میں اور آپ نکلے اور کہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے ہماری اتنی زیادہ انکم نہیں ہے تو ہم اپنے حقوق کی خاطر نکل رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں نکل نہ بھی چاہیے لیکن یہ چور جنہوں نے ملک کو لوٹ لوٹ کر لوٹ لوٹ کر برا حال کر دیا اور پھر بیماری کا بہانہ کر کے لوگوں کو بے وقوع بنا کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آج بھی یہ اتنے بڑے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ہماری گلتی ہے خان صاحب نے جی ایکشن لے لیا ہے خان صاحب نے جو لاسٹ اپنی تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب تم آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں بچے عربوں روپے کے گھروں میں رہے ہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں تو خان صاحب نے اس پر ایکشن لے لیا ہے کیپٹن ریٹائیڈ صفتر کو گرفتار کر لیا ہے اب جی معاملہ بڑا مشکوک ہو چکا ہے اور بہت دلچسپ ہو چکا ہے اب جو پیپرز بارٹی ہے وہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ وفاق نے کروائی ہے یہ خان صاحب نے کروائی ہے یا ایجنسیوں نے کروائی ہے سادہ زبان میں آپ یہ کہلیں کہ فوج نے کروائی ہے کمر باجوا صاحب نے کروائی ہے تاکہ اب صفائیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں سینیٹر سائید گنی صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اس میں سندھ حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے سندھ انوالو نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پھر مبشر زیادی صاحب مبشر زیادی صاحب جو کہ ایک صحافی ہے وہ آتے ہیں وہ سائل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں ہے کہ صبح کے چار بجے ایجنسیوں نے آئی جی سندھ کو اٹھا لیا ہے اور اسے بولا ہے کہ فورن کیپٹر صفدر کو مریم نواز کو ان کو گرفتار کرو اور اسی لیے انہوں نے کیپٹر صفدر کو گرفتار کیا ہے جبکہ حامد میر حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ کو اٹھا لیا گیا تھا اسے کنیپٹ کر لیا گیا تھا اور انہیں زبردستی کہا گیا کہ آپ نے ان ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے یعنی پاکستانی آداروں کو پھر سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ لوگ آزادی سے گھوم رہے ہوں تب بھی فوج کو بدنام کرتے ہیں یہ لوگ جیل میں ہوں تب بھی فوج کو بدنام کرتے ہیں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہمارا بھی کوئی قصور ہے ہم نے بھی مزار قائد پر جو اتنی مقدس جگہ ہے وہاں پہ جا کر ماحول خراب کیا ہے وہاں پہ جا کر جو ہم نے گھند مچایا ہے یہ خود تو اس کے ذمہ داری نہیں بنتے یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہم نے کرپشن کی ہے یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہم نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے جو بھی معاملہ ہے فوج کو بدنام کریں گے اور اب بھی فوج کو بدنام کر رہے ہیں کہ فوج نے اٹھایا ہے کیپٹن سفتر کو اس کی ذمہ دار فوج ہے بہرحال کامران خان صاحب آتی ہیں کامران خان صاحب کہتی ہیں کہ مریم نواز اب کراچی جاتے ہوئے سندھ جاتے ہوئے سو دفعہ سوچے گی اندرونی خیل شروع ہو چکا ہے اور کیونکہ پیپرز پارٹی نہیں چاہتی کہ اداروں کے خلاف بولا جائے اب آپ پوچھے کیوں نہیں چاہتی اگر حکومت جاتی ہے تو نقصان کس کا ہوگا اگر یہ لوگ استیفے دیتے ہیں کس کا نقصان ہوگا نواز لیگ کا تو نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمن کے پاس تو ککھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو سیٹ ہی نہیں ہے سندھ میں حکومت ہے آصف علی زرداری کی تو سب سے بڑا نقصان انہیں ہوگا کہ ان کے ہاتھ سے پورا صوبہ جاتا رہے گا جس طرح سے انہوں نے جو خیل شروع کر لیا ہے یہ چاہتی ہے کہ مارشللہ لگ جائے نہ ہمارے ہاتھ کو چھائے نہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کو چھائے تو اس میں نقصان سب سے بڑا کس کا ہوگا سندھ کا ہوگا کہ زرداری کی ہاتھوں سندھ کی حکومت جاتی رہے گی اب انہوں نے اپنی پولیس کو استعمال کر کے کیپٹر ریٹائیڈ سفدر کو گرفتار کروایا ہے یہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور تاکہ یہ جو آپس میں جو پی ڈی ایم ہے یہ آپس میں ہی ٹوٹ جائے اختلافات کا شکار ہو جائے اور آئندہ نواز شریف کی یا مریم نواز کی جررت نہ ہو کہ وہ عداروں کے خلاف بول سکے تو آپس میں بھی ان کا اس طرح کا خیل شروع ہو چکا ہے لیکن یہ ہر جگہ پہ عداروں کو بدنام کر رہے ہیں خان صاحب کو حرکت میں آنا ہوگا اور یقینا خان صاحب نے ہی اکامات جاری کیے ہوں گے کہ ان چوروں کو جیل میں ڈالیں ہر ملک میں چور جیل میں ہوتے ہیں ہر ملک میں چور جیل میں ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے جو آج ستر بہتر تیہتر سالوں کے بعد ہمارے ملک کا حال ہے اس کے بعد تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ لاکھ دفعہ سوچیں لوگوں کے سامنے جانے میں ایک کرکٹ ٹیم ہار کے آ جائے تو وہ وقت کا انتخاب وہ کرتی ہے کہ جب ائرپورٹ پہ لوگ کم ہوں اور انہیں انڈے نہ پڑے یہ سب چوروں چکے جنہوں نے ملک کو لوٹا اور آج ان کو ذرا شرم نہیں ہے کہ یہ ملکی آداروں کو بدنام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ تو لوگوں کو مو دخانے کے قابل نہیں ہیں لیکن پھر سے میں اپنی نالائکی اپنی بے وقوفی سمجھوں گا کہ جو ان کی ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہیں اور اپنے ہی ملکی آداروں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلاند کیا ہے انہیں بدنام کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں لہذا ایک دفعہ پھر سے خان صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے بر وقت ایکشن لیا اور خان کا ڈنڈا چلا اور آج ان لوگوں کو صبح صبح ایک بڑا سرپرائز ملا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کی ہاتھوں استعمال نہیں ہونا پاکستان زندہ پاکستان